السلام علیکم and welcome to a brand new ویڈیو کیسے ہیں بھئی آپ لوگ I hope آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت اچھے سے خیال رکھ رہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ آسٹیلیا آتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہوتی یہاں کی for example ڈرائیور لیسنس اور پاسپورٹ آپ ہمیشہ کیری نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں کیا ایسا آلٹرنیٹ ہے جو آسٹیلیا میں رہتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا ایسی کیا چیز ہے جو کہ پاکستان میں جیسے سی این ایسی ہوتا ہے آسٹیلیا کا آئیڈنٹیٹی کارڈ آپ کس طرح سے آویل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوئیسن ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ آئیڈنٹیٹی کیوں ضروری ہے تو آفکورس اگر آپ آسٹیلیا میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی آئیڈنٹیٹی آئیڈی کارڈ نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہر چیز کے لیے یہاں تیار رہنا چاہیے خدا نہ کرے آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جس پہ آپ کا ایڈریس ہو جہاں آپ رہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پاکستان کی طرح تو ہے نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے آپ کو ہاؤسپٹل یا آپ کے کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے لیکن یہاں آسٹیلیا works in a different way تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈنٹیٹی نہیں ہوگی تو ریکنائز تو ہو جاتا ہے لیکن کریٹیکل ٹائم ہو اگر خدا نہ کرے تو اس میں کافی مشکل ہوتی ہے تو اس لیے آپ کے پاس یہ پروف آف ایج کارڈ ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہماری آج کی یہ ویڈیو ہے تو اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوں گے جب تک آپ کے پاس کوئی پرمنٹ آئیڈی نہیں ہے آسٹیلیا میں جب میں یہاں آسٹیلیا آیا تھا تو اس زمانے میں رسٹرکشن کافی تھی کووڈ کو کیونکہ کووڈ اس وقت آیا ہی آیا تھا تو رسٹرکشن اس طرح سے تھی کہ آپ اگر آپ کی کوئی بیسک بہت ایمرجنسی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کچھ ٹائمیں میں باہر جا سکتے تھے ورنہ ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا کہ آپ کو آلاو ہی نہیں تھا گھر سے باہر نکلنا تو بہرحال اس میں یہ تھا کہ اس میں بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کی میڈیسنس ہیں وہ لینے اگر آپ کو جانا ہے تو پھر آپ جا سکتے تھے یا اگر آپ کو راشن وغیرہ لینا ہے تو اس صورت میں بھی آپ جا سکتے تھے تو اس زمانے کی بات ہے میں یہاں پہ نیا نیا تھا کوکنگ مجھے آتی نہیں تھی تو پھر ہوا یہ کہ میں یہاں سے اپنا میل لینے کے لیے جب گیا سٹی میں کیونکہ مجھے سٹی سے حلال فود لے کے آنا پڑتا تھا اس میں ہوا یہ کہ پولیس والوں نے مجھے روک لیا اچھا روکنے کے بعد انہوں نے مجھ سے میری آئیڈنٹیٹی مانگی کیونکہ میں آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ پاسپورٹ کیری کرنا ہمیشہ پوسیبل نہیں ہوتا آپ کے لیے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس تو نہ پاسپورٹ ہے نہ ہی کوئی آئیڈی ہے تو وہ کافی اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مجھے سسپیشیس سمجھنے لگے اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا جو بیک پیک تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں راشن اور میل کے لیے گیا تھا تو وہ ان کو سسپیشیس لگا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ سائٹ پہ آجائیں سائٹ پہ آنے کا مطلب یہ کہ وہ مجھ سے مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی جو پولیس ہے ان کے پاس ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو سینٹرل ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتی ہے اور آپ اس میں پاسپورٹ کی یا کوئی بھی آئیڈی ڈال کے آپ اپنا ان کا جو بھی ہے ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں بہرحال تو میری کیونکہ ٹریبلنگ بہت زیادہ رہی تھی تو فورچونٹلی مجھے میرا پاسپورٹ کا نمبر یاد تھا تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں آئیڈی کیوں نہیں ہے تو میں نے ان کو بتایا جو بھی ریزن تھا تو پھر انہوں نے مجھ سے میرا جب پاسپورٹ نمبر پوچھا مجھے یاد تھا میں نے جب ان کو بتایا تو اس صورت میں کیا ہوا کہ میری آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ویریفائی ہو گئی اور انہوں نے مجھے جانے دیا لیکن ساتھ انہوں نے مجھے ایڈوائز بھی کی کہ اٹلیس آپ کے پاس ایک آئیڈیو نہیں چاہیے تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ مجھے جو کے خاص اسپیشلی جو ہمارے دیسی لوگ ہوتے وہ کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرتے ہیں تو بہرحال تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنی انٹرنیٹ کے اوپر جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ ایسے لوگ جو میری طرح ہیں جن کا نہ یہاں پر ڈرائیویگ لیسنس ہے نہ کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہے تو اس صورت میں ایک چیز ہوتی ہے یہاں آسٹریلیا میں اسے کہتے ہیں پروف آف ایج کارڈ اچھا وہ ہوتی تو کسی اور ریزن کے لیے ہے لیکن آپ اس کو آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں ایز آئیڈی تو پھر ہوا یہ کہ میں ساؤ آسٹریلیا میں ہوں تو جو پروف آف آئیڈ کارڈ ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا ہے تو آپ وہاں پر اپنا بنا اور ڈاکومنٹ اپلوڈ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈاکومنٹ اس میں کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں ایک تو آپ کا ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے یا بینک سٹریٹمنٹ جس پہ آپ کا ایڈریس ہو اور آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ یا کسی بھی فورن کنٹری کا پاسپورٹ وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو بہرحال پھر میں تو یہ کیا تھا کیونکہ سٹی میں مجھے کنوینینٹ تھا تو میں وہاں پہ چلا گیا اور کوویٹ کے بات کی جب بیچ میں تھوڑی لینینٹ ہو گئے تھے یہ لوگ تو پھر میں ساؤت آسٹریلیا کا جو گورنمنٹ آفیس ہے وہاں پہ چلا گیا تھا میں وہاں اپنا بینک سٹیٹمنٹ لے کے گیا اور میرا جو پاسپورٹ تھا پاکستان کا اس کی کوپی لے گیا تو انہوں نے کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ سے میرا ایڈرس ویریفائی ہو گیا اور پاسپورٹ سے میرا نام تو اس کی بیس کے اوپر انہوں نے جو جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج جنوری 2023 میں تو جو پروف آف ایج کارڈ ہے اس کی فیز 25 ڈالر ہے بہرحال وہ وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتا آفیس جاتے ہیں آپ کو یہ دو چیزے بتائی ہیں یہ دو چیزے آپ ان کے آفیس میں سبمیٹ کرتے اور 3 weeks کے اندر آپ کو بتا دیتے کہ آپ کا جو فیز کارڈ ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اب میرے اللہ حافظ کہنے کا ٹائم آتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے فیس بک پیج کو